اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ تمام کی عبادتوں کو اپنے رحم اور کرم سے خبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے تمام نور و انوار سے تمام مومنوں کی حفاظت کرے اور ان کو تمام رمضان المبارک کے نور و انوار سے مالا مال فرمائے دین کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے سچے دل سے دعا کرنے کے بعد میں میں آپ لوگوں کو جو یہ ماحول چل رہا ہے اس ماحول کے چلتے میں آپ کو ایک عمل مطلب وظیفہ لے کے آیا ہوں دیکھو ہر آدمی آج تکلیف میں ہے اور تھوڑے لوگ بیماری میں ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کے حاجت چل رہی ہے تو ہر خسم کی پریشانی بیماری مصیبت اور روزی کی تنگی دشمن کے عیضہ کا ڈر غرض یہ کہ جس ضرورت کے لیے یہ کلام مبارک تلاوت کی جائے گی وہ ضرورت اور مراد انشاءاللہ پوری ہوگی پڑھ کر دیکھیں انشاءاللہ پہلے ہی دن سے اس کا اثر دیکھیں گے صبح کی نماز کے بعد مام اللہ سفارے ہو کر تین بار پہلے دروش شریف پڑھیں اور درمیان میں کم از کم سات بار یا زیادہ سے زیادہ یہ کلام پڑھیں آپ کو اس کلام کو یا تو سات بار پڑھنا ہے یا تو آپ کو تین بار پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ سات بار پڑھنا ہے تو آپ سات بار پڑھیں الحمدللہ دیکھیں گے صبح کی نماز کے بعد فاریوکر پڑھیں پھر آخر میں تین بار دروش شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں ایسا دم کر لینا ہے آپ کو دروش شریف خادریا سلسلے سے ہے بڑے پیر کے وسیلے سے یہ دروش شریف ہے تو آپ کو دروش شریف زیادہ زیادہ یہ نہیں ہے اتنا بڑا بھی نہیں ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ میری یہ ویڈیو آف لائن کر لیں یا پھر لکھ لیں احصہ پڑھوں گا میں دعا بھی احصہ پڑھوں گا تو یہ آپ کو سات بار پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ دروش شریف آپ تین پانچ سات کتما بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر تکلیف ہر بیماری وبا جیسے کہ بیماری چل رہی ہے جو کہ کچھ نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ رمضان المبارک میں اپنے بندوں کے اوپر روزہ داروں کے اوپر ایسا کچھ وبا وارد کرے ایسے نہیں ہوتا ہے کچھ چل رہا ہے چلنے دو اس کے بارے میں ڈیپ میں جائیں گے تو ہم لوگ دماغ خراب بکار میں تو پہلے آپ باوضو ہو جائیں پہلے نماز پڑے فجر کی پھر اس کے بعد میں آپ پڑیں خادریا سلسلہ یہ ہے دروش شریف خادریا کا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعالیہ وعالیہ و بارک و سلیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعالیہ و بارک و سلیم میں سمجھتا ہوں آپ لکھ بھی سکتے ہیں اس کو یا دھورا بھی سکتے ہیں پھر اور کلاب مبارک یہ ہے پھر آپ کو پڑھنا کیا ہے یہ پڑھنے کے بعد میں یہ ساتھ بار میکسیمم پڑھنا ہے اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ ویرد کریں تو الحمدللہ پہلے ہی دن سے آپ جو چیز سوچیں گے جو پریشانی آپ کی دل میں ہے دماغ میں ہے جو آپ سوچیں گے وہ الحمدللہ پہلے ہی دن سے آپ کو ریلیکس ملنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا یا غی بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر درود شریف پڑھنے کے بعد میں یہ پڑھنا ہے یا غی یاسی اندہ کلی قربت و مجیب اندہ کلی دعوات و منسی اندہ کلی و حشیت و مازی اندہ کلی شدت و رجائی نا تن خطیوہ حیالت یہاں تک یہ کلام ہے میں آپ کو اس بار احیصہ سے پڑھ کے سناتا ہوں یہ آپ نے پڑھنا ہے یا غی یاسی اندہ کلی قربت و مجیب اندہ کلی دعوات و منسی اندہ کلی و حشت و مازی اندہ کلی شدت و رجائی نا تن خطیوہ حیالت یا غی یاسی اندہ کلی قربت و مجیب اندہ کلی دعوات و منسی اندہ کلی و حشت و مازی اندہ کلی شدت و رجائی نا تن خطیوہ حیالت و مازی اندہ کلی شدت یا اللہ میکنی یہ پریشانی ہے یا اللہ آپ دور کریں تو یہ درود شریف حاضریہ سلسلے کا درود شریف پڑھنے کے بعد میں آپ نے پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد میں پھر سے آپ کو یہی درود پڑھنا ہے درود شریف یہی پڑھنا ہے آپ کو اس دعا کے ساتھ وہ جوڑ ہے دیکھو آپ کی اچھے کے لیے بول رہا ہوں میں آپ پڑھیں الحمدللہ ابھی میں پڑھنے بیٹھ رہا ہوں آپ بھی پڑھیں پھر اس کے بعد میں یہ ساتھ یا پانچ بار کتنے بھی بار تین بار آپ پڑھنے کے بعد میں تو یہ آپ کس کے لیے پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی بیمار ہے اسے پڑھ کے دم کریں وہ شفا ہو جائے گا اگر کوئی حاجات ہے حاجات مطلب کی جیسے کہ بہت تنگی چل رہی ہے اگر یا کوئی بیمار ہے دیکھو بیماری یہ کامن اگر کرونا ویرس کے بارے میں بولوں تو یہ کامن حلق سکنا جیپ سکنا یہ چھوڑ دو اگر باہر جا کے آتے ہو خانسی ہوتی ہے خانسی کا سیرپ رکھو وہ کرونا ویرس نہیں ہے اگر سردی ہو جاتی ہے تو نزلہ ہو کے حلق سے بھی آتا ہے تو پھر وہ بھی نہیں ہے کرونا ویرس کرونا ویرس ایک چھوٹے سے جراسیم کی بیماری ہے اس سے ڈینجر تو ڈینگو تھا چکنگو نیا جسے بولتے ہیں تو وہ ویسے ہی ایک بیماری ہے اس کو میڈیا والوں نے ایک چینل چلانے کے لیے حکومتوں نے صرف یہ میڈیا ہی بڑھا رہی ہے یہ ایک دن میں اتنے پیشنٹ آج تک سچ بولو کہ آپ کے گھر کے پاس آپ نے پیشنٹ دیکھا سنا ہوگا ٹی وی میں سنا ٹک ٹاک میں دیکھا فیس بک میں دیکھا اور یوٹیوب یہ نہیں ڈالتا ہے اگر ڈالتے ہیں تو وہ لیک نہیں کرتے ہیں میں تو بولتا ہوں ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دو یوٹیوب میں وہ دیکھیں گے جو آپ کو دیکھنا ہے ٹی وی آپ کو وہ دکھائے گا جو وہ آپ کو دکھانا چھاتا ہے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہے ہیں ایسا آپ بھی آگیا ہو ٹی وی کو چھوڑی دو میں تو زندگی میں میں نے شاید ہی کبھی ٹی وی دیکھا ہوگا ٹی وی سے دور ہو جاؤ آپ کے آدھے کام تو اللہ تالہ ایسے ہی صدار دیں گے یوٹیوب میں آپ کو جو دیکھنا ہے انٹرنیٹ کا آپ کو ڈر رہے گا ہاں یہ بیکار والا نہیں دیکھوں جو دیکھنا ہے کام والا وہی دیکھو گے اگر جس کے پاس وائی فائی ہے پھر تو وہ تمام چیزوں کی جانکاری رکھتا ہے یوٹیوب کے جیسا کوئی نہیں مجھے جیسا پتا ہے چلو رمضان مبارک اللہ حافظ ترہوے بیس رکعت پڑھنا ہے عشان کی نماز پڑھ لیے 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 آپ کو اور دو دو رکعت نفیل نماز پڑھنی نا نا نوز بلا سنت موقع دو دو رکعت نماز پڑھنی ہے آپ نے نیت کرنی ہے ترہوی کی اور اس میں آپ کو یہ ضرور نہیں ہے کہ قرآن شریف پورا پڑھیں یا دیکھ کے پڑھیں اور بہت لوگ ٹیپ چلا کے نماز پڑھ رہے ہیں ترہوی کی قرآن ہی چلا رہے ہیں مگر ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو اگر سورہ اخلاص آتا ہے تو وہی آپ نے بیس رکعت میں پڑھیں نماز ہو جاتی ہے جو آپ کو آتا ہے وہی پڑھیں مگر استغفراللہ ربی بن کو لیزن میں بتو ہوئی لہی یہ اسٹرا فیڈنگ نہیں کریں یہاں پہ ہم نے قرآن لگا دیا پہلا پارہ پڑھ لیا پہلا پارے کی ترہوی پڑھ لی دوسرے دن دوسرا پارہ لگا دیا ترہوی پڑھ لی تو یہ نہیں ہوتا ہے امام نہیں ہے نا وہ ہوتا ہے تابع امام کے تو یہ فون میں ریکارڈنگ چل رہی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں کرنا ہے جو آپ کو آئے وہ پڑھیں دعا کی درخواست اللہ حافظ تمام کا رمضان اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا بزاریں گے انشاءاللہ اور عید بھی اچھے سے اچھے ہوگی چلو میرا بھی وقت ہو رہا ہے نماز کا دعا کی درخواست موسیقی موسیقی